مولانا ایک صاحب نے سورہ یوسف کے بارے میں ایک سوال پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بارے میں ایک پولیس ایکشن کے طور پر کام کیا تھا کہ پیالہ ان کی سامان میں خود ہی رکھ دیا تھا جیسا کہ آج کل پولیس جو ہے وہ ہرون رکھ دیتی ہے اور خود ہی بات میں اپنے بھائی کو پکڑ لیا تو کیا ایک نبی کے بارے میں پولیس ایکشن کے لفظ استعمال کرنا یا ایسی کچھ بات کہنا جائز ہے یہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ دیکھیں نا کیسا سوال یہ خود یوسف علیہ السلام تو ایک درہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے یہ کام یوسف کے لیے ہم نے کیا یہ تدبیر ہم نے کی اب ماذا اللہ اللہ بھی اس میں ملافظ ہو جاتا لفظ بھی قید کہا کہ چال مکر یہی پندل دیانان سرتوچی نے کہا کہ قرآن تو بتاتا خدا مکار ہے مکر و مکر رہ پرادیا ہے قرآن پڑھنے کے لیے عقل چاہیے کہ کسی عالم سے پوچھو کہ کیا تصیروں بھی کام نہیں لیتی ہیں اللہ کو بیعب رکھنا کوئی معنی ایسا نہیں لینا جس سے اللہ پر اعتراض ہے جہاں اعتراض ہوگا ترد مغلب صحیح کرو ترد نبی پر اعتراض ہے وہ بھی اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا ہمارے علماء نے اس سے ہیلا نکال لیا کہ جائز مقصر کے لیے ہیلا بھی کر لیا جائے کہ کچھ چال ہے وہ بھی ٹھیک ہے نیکی ارادہ تھا انہوں نے بھائی کو رکھنا تھا اس کو مطابق دیا تھا کہ تُو میرا بھائی ہے اور کوئی طریقہ نہیں تھا بتانا بھی نہیں تھا رات کھولنے کا حکم نہیں تھا اس لیے ایسا طریقہ کیا کہ رکھ رہی مگر یہ سب باتیں گا تھا یہ کوئی نہ ہیلا ہے نہ کوئی ایسی بات ہے یہ آپ بیٹا پوجھ رہے میں بتا رہا ہوں اللہ کرے قدر کرے حال میں اسلام اس کی کوئی یوسف علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا نہ پکڑنے کا نہ اس کو خرصار کرنے تھا حیران ہوں گے کہ بات کیا ہوئی اللہ کہتا ہے سب کوئی میں نے کرنی اس کے دماغ میں بھی نہیں تھا جو ہو گیا اور اللہ نے اپنے کلام میں بڑی باریکی کا خیار رکھا کہ پہلی مرتبہ بھائی آیا ہے تو اپنے مرادموں سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کے پیسے ان کی سمان میں رہا تاکہ ہی داکڑ برس نے پتا تھا کہ بھائی تنگ ہے باپ بھی غریب ہے وہ پیسے ان کو کرے جائے جائے تم رہ یہاں بھی اگر نوکروں سے رکھواتے ہیں بائی بل کہتی نوکروں سے رکھواتے ہیں مگر یہی غلط بات نوکروں سے رکھواتے ہیں تو کہتے ہیں باشید یار کیا کر رہا آپ ہی رکھواتے ہیں آپ چور بنا رہا اس وقت آپ نے نہیں رکھواتے ہیں خود ہی رکھا یہ باریکیاں قرآن کی نظر میں رکھنا کہ یوسف علیہ السلام نے خود رکھا اور اسی نیت سے رکھا کہ بھائی کو پتا تھا لگیا میرا بھائی مگر غریب ہے یہ سونے کا پیالہ ہے جب وہ استعمال کرنے وہ نیک سروق کے طور پر آپ سے رکھ گئے اس خیال سے بندے بھی آپ نے کوئی نہیں دوڑایا ہے اسی لئے اللہ کہتا ہے کہ سارا کچھ حاملے کر رہی ہے یوسف تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس نے کسی ارادے سے کیا مگر ملازم سرکاری جو تھے ان کو جان کی پر گئی کہ بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ سونے کا جہاں میں ابھی نہ ملا ہماری شامل ساتھ ہے وہ خود دوڑے یوسف علیہ السلام نہیں چڑھایا وہ ان کا جو کیپٹن تھا اور ساتھ سپاہی دوڑے ان نے آوازیں دی کہ کافلے بارو تم چورو انہوں نے کہا ہرام تو چوری کی نہیں اس مرگ میں نہیں آئے انہوں نے کہا کہ کسی کے سامان میں سے مل گیا یہ بھی حامنے تدبیر کی جو اللہ کہتا اگر وہ نہ نہ یہ بات بساتے تو مصر کے قانون کے مضابقی اُسر درستان پھر بھی نہیں رکھ سکتا پھر بھی زیادہ زیادہ جرمانہ کر دیتا مگر یہ جو انہوں نے خود کہا دیا بھائیوں نے کہ ہماری شریعت نے یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے نکلے اس کو غلام بنا کر رکھتے یہ چیز ہوئی جو لے کر جب وہ ملازم آئے انہوں نے بات بنائی کہ ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگر سامان سے نکلے اسی کو روک لیا جائے آپ نے اس وقت سوچا کہ دیکھو میرے دماغ میں بھی نہیں تھا اللہ نے میرے لئے کیا کرنے اب سامان جو ساتھ دیکھا سامان میں سے نکلنائی تھا نہ بھائی کو کوئی پریشانی دی وہ بھی تھا سمدار سے میرا بھائی ہے اور یوسفر اسلام کو بھی رکھنے کا موقع مل گئے وہاں آتا کہ یوسفر اسلام شاہی کاموں کے مطابق نہیں رکھ سکتا تھا مگر اللہ جو چاہتا ہو جاتا نبی نہیں سوچ سکتا اللہ نے کچھ کا کچھ بنا جی انہوں نے ہمدردی کے لئے رکھا کہ بھائی برچ لے گا اور کسی ملازم کو خبر نہیں ملازموں کا اپنی فکر پڑی سارا مسئلہ ہوتا گیا کہہ دیکھا کہہ دینہ یوسف یہ ہم نے یوسف کے لئے تھا کچھ کر گیا بات یہ تھی کدھر کی کدھر گئے گا کوئی ہیلا نہیں اگر نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیا کرو یہ باتیں ایسی ہیں جو مر بار محنت کرنے تھے جن لوگوں نے ایسی لکھی ہیں اللہ کی ان پر رحمت ہے ورنان صاحب ٹھوکرے کھاتنے کہ ہیلا ہے ہیلا ہے